اسلام علیکم گائز کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے ہم ایڈیا کے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج ایک موٹیوشنل ویڈیو لے کے آہوں آپ لوگ کے لیے آج ایک بچے سے ملکات ہوئی بی کام کیا ہوا اس نے وہ بھوک سیلر تھا میرے پاس آیا تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کبھی اپلائی کیا کسی جگہ پر اس نے کہا جی میں نے ایک جگہ پر سپائی کے لیے اپلائی کیا تھا ایک جگہ کلرک بننے کے لیے اپلائی کیا تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے افیسل بننے کے لیے کبھی اپلائی کیا اس نے کہا جنہیں نہیں میں نے کبھی بھی اپلائی نہیں کیا اس کے ذین میں نہیں تھا جنہوں کیا جو بچہ پڑھ جاتا ہے تو اس کو کمزگم اتنی اویڈنس ہونی چاہئیے کہ اس کے خیالات بڑے ہو جیسے وہ سوچیں کہ میں نے وسیس کرنا ہے میں نے پی سیس کرنا ہے میں نے لیکچرر بننا ہے کیونکہ ذہن میں جو ہم سوچتے ہیں نا وہ ایک ذہن میں خاکہ بن جاتا ہے اور اس کے حصول کے لیے ہمارا دماغ جو ہے وہ بھاگ دورکانا شروع کر دیتا ہے وہ ایک تصور ہمیں دیتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور پھر وہ تصور جو ہوتا ہے وہ ہی بڑا ہوتا ہے اگر آپ کا مقصد بڑا ہے اور اس سے بڑے مقصد کو اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو ایک چھوٹے چھوٹے مقصد بنا لیں جب آپ چھوٹے چھوٹے مقاصد بنا لے جائے نا تو ان کے وہ جو چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں جب وہ پورے اچھیو ہو جاتے ہیں تو ایک بڑا مقصد آپ کا آپ کے پاس آ جاتا ہے اور اس میں آپ کامیاب ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ نے اگر ہنڈر تک پہنچنا ہے تو ڈائریکٹ ہنڈر تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ کو بہت زیادہ مشکلات نظر آئے مشکلات پیش آئے آپ وہ کام نہ کرسے ایک ہنڈرڈ ڈائریکٹ اچھیو نہ کرسکے لیکن آپ اس کو دس دس حصوں میں تقسیم کر لیں گے تو جب دس حاصل کر لیں گے اس کے بعد اگلے دس حاصل کر لیں گے اگلے دس حاصل کر لیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے جو مقاصد ہوتے ہیں یہ آپ کو ایک بڑا مقصد کے حصول کے لئے مددگار ثابت ہوتے ہیں یہاں سے آپ ایک چپٹر ہے فرض کہہ لیں کہ فزیک سے ایک چپٹر ہے بڑا مشکل چپٹر ہے تو آپ اس کو یاد کریں کہ جب سوچتے ہیں تو دل میں یہ آتا ہے کہ یہ چپٹر بڑا مشکل ہے یہ مجھ سے پورا چپٹر یاد نہیں ہوگا تو طریقہ دار یہ اپنا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے حصے میں پہلے سب سے آسان سوال جیانا ان کو چوچ کریں ان کو یاد کریں اہستہ اہستہ جیسے کہتے ہیں کہ آسانی سے مشکلی طرف سفر کریں تو پہلے آسان سوال یاد کریں جب آسان سوال یاد ہو جائیں گے پھر مشکل سوال آپ کے لیے مشکل نہیں رہ گیا کیونکہ آپ 50% سے زیادہ چپٹر یاد کر لیں گے اور پھر آپ کا دماغ آپ کو کھے گا کوئی بات نہیں اب اتنے سوال یاد کے لیے دو تین سوال ہے کہ یہ بھی نہ یاد کروں گا اور بندہ اس کو یاد کر لیتا ہے لیکن اس کے لیے اپنے دماغ کو ٹرین کرنا پڑے گا آپ اپنے دماغ کو جتنا زیادہ ٹرین کریں گے بہتر طور پر ٹرین کریں گے پوسٹیف سوچیں گے اور ہمیشہ پوسٹیف رہیں گے تو وہ آپ کو بہتر result دے گا اگر آپ منفی سوچیں گے تو آپ کا دماغ کبھی بھی آپ کو پوسٹیف سیٹ پر نہیں لے کے جائے گا اور آپ کبھی بہتر کام کار ہی نہیں سکتے اس کے براغ سے آپ چھوٹا ایک objective بناتے ہیں چھوٹا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کو ہمیشہ چھوٹے کام کے لیے ہی افسائے گا چھوٹا بزنس کریں گے آپ چھوٹی نوکری کے لیے کوشش کریں گے تھوڑی تعلیم کے لیے کوشش کریں گے صرف وہ hand to mouth رہنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو کہ آپ کے ساتھی کر سکتے ہیں یعنی کہ بڑا سوچیں گے تو آپ بڑے بنیں گے اگر آپ بڑا سوچیں گے نہیں تو پھر آپ بڑا بال بھی نہیں سکتے تو کوشش کریں دماغ میں ideas بڑے بڑے رکھیں بڑے بڑے خواب دیکھیں جب آپ بڑے بڑے خواب دیکھیں گے تو ان کی تعمیل جو آپ کے اس کی تعمیل ہوگی جو آپ کے خواب وہ پورے کرنے کی آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ بڑا آدمی بن سکتے ہیں